موسیقی ہیلو پرنس یہاں پر دیکھئے میں کیا کر رہی ہوں میں نہا کر کے آئے ہوں اور اپنا میک اپ کر رہی ہوں جو بھی ہے ہمارا ریلی کا سمپل والا وہ میں کر رہی ہوں اور نہاینے کے بعد میں پوجا کر لی تھی اس کے بعد میں یہاں پر آئے ہوں اس روم میں اپنا تیار ہونے کے لیے اور بال بھی بندنا ہے کیونکہ کرشنا بی بھی تو کچھ کرنے ہی نہیں دیتا ہے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے نا تو اسی لیے ٹائم نکال کر کے ہم لوگوں کو کچھ اپنے لیے کرنا پڑتا ہے اسی لیے تو ایسے دین بھر کام میں ہی آدمی بیجی رہتا ہے بچے کو سمالو کھانا بناو یہ کرو وہ کرو تو اسی لیے تو یہاں پہ میں صبح میں ہی کر لیتی ہوں جب نہا کر کے آتی ہوں اسی سمیں مجھے ٹائم ملتا ہے باقی سمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے تو چلی اب میں چاہتی ہوں اپنے کیچن میں کھانا بنانے کے لیے بہت لیٹ ہو رہا ہے ہلو ایمری بارن ویلکم ٹو مائی چینل سیما آئی ہوپ آپ لوگ سبھی اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں اور ابھی صبح ہو چکی ہے اور ابھی ٹائم ہو چکے ہیں ابھی دوپھار ہونے والے ہیں بارہ بچنے والے ہیں اور میں صبح اٹھی تھی میں سارا ٹوٹل گھر کا کام کر لی تھی اور صبح چائے بنا کر کے پی لی تھی اور راستہ بھی کر لی ہوں میں تو آج ہم لوگوں کا چھٹی کے دن پھول مستی ہے اور ہوتا ہی رہتا ہے ہر سبتہ میں ایسے ہی چلتا رہتا ہے تو ابھی میں کھانا بنانے کے لیے جاؤں گی تو آج سیٹرڈے ہے تو میں سوچی تھی کہ آج کچھ میں سپیسل بناوں تو آج میں چکن بنانے کے لیے جا رہی ہوں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی باہر کا موسم اچھا ہے صبح میں دھوب نکلی تھی اور ابھی بہت ہے مطلب دھوب چھا موسم ہو گیا ہے ثَنڈا تھنڈا تو دیکھرے موسم کیسا ہو گیا ہے باہر کا تھھنڈا تھنڈا ہو گیا ہے دھوب چھا ہو گیا ہے موسم تو ابھی اچھا ہے اور ہوا بھی چل رہا ہی ہے تیج تو اچھا لگ رہا ہوں تو فرنس یہاں پر دیکھئے میں اپنا چادر کو چیک کر رہی ہوں کیونکہ میں ڈالی تھی بھالکنی میں سوکنی کے لیے تو وہ یہاں پر سوک رہے ہیں اور ابھی ٹائم لگیں گے سوکنے میں اور یہاں پر کچن میں دیکھئے میں روٹی بنا رہی ہوں کیونکہ میرے ہسپن روٹی ہی کھاتے ہیں تو میں انہی کے لیے بنا رہی ہوں اور میں اپنے لیے چاول بناوں گی اور میں آج چاول ہی کھاؤں گی روٹی کھانے کا بلکل بھی آج میرا مود نہیں ہے تو یہ وہی یہاں پہ میں دیکھئے بنا رہی ہوں تو میرا شٹارٹ ہے کھانا بنانے کے لیے تو یہ دیکھئے موسیقن اور یہ دیکھئے یہاں پہ میں پانی ابال گرم کیوں چکن کو دھونے کے لیے میں تھانا پانی میں نہیں دھوٹی ہوں چکن کو گرم پانی میں ہی دھوٹی ہوں تو اس میں تھوڑا سا ابال آ چکا ہے تو اس میں یہ دیکھی دھوان بھی نکل رہا ہے پانی میں سے تو اس میں میں چکن کو دھوzier کر کر اس کو دھونگی ایک مین embassy ев tradبت اسے جو بھی ہوگا وہ نکل جائے گا اور دھول جائے گا اس کے بعد بناناہیں سٹارٹ کروں گی تو چلیے دھو کر کے میں لاتی ہوں تو یہاں پر دیکھئے میں گرن پانی میں چیکن کو رکھی تھی اور یہ اب ہو چکا ہے اور ایک دو منٹ ہو گیا ہے اس کے بعد میں اسے تھنڈے پانی سے اس کو میں دھولوں گی تو اچھے سے یہ ساف ہو جائے گا اور یہاں پر میں چاوڑ اس میں بنانے کے لئے جا رہی ہوں صرف اپنے لئے کیونکہ میں حضرت کے لئے میں روٹی بنائیں گے تو وہ روٹی ہی کھائیں گے اور یہاں پر میں کڑھائی چلا دیوں چیکن بنانے کے لئے اور یہاں پر دیکھئے پیاج اور ہڈی مرچ کو میں کٹ کر کے ریڈی کر لی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی مجھے تیج پتہ نکالنا باتی ہے وہ بھی میں نہیں نکالے ہوں اور اسے میں میں بناؤں گی چاوڑ یہ دیکھئے میں گیس کو آن کرتی اس کے بعد میں یہاں پر کڑھائی والا بھی گیس کو آن کر دے رہی ہوں اس کے بعد میں بنانا شٹارٹ کرتی ہوں اور یہ رہا میرا تیج پتہ کا جب بار ایک دو تین تین میں لے لوں گی اور یہ رہا تھری تیج پتہ دیکھئے اب اس میں میں اس کو ڈالوں گے اس کو دھو دے نہیں ہوں بھائی کیوں کہ یہ پہنے پھائی ہے پانی پاری 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 کرشنا بیبی آ گیا اس کو پانی پہنے کے لیے پانی بادماسی بہت زیادہ کرتا پانی کم پیتا ہے تو یہ دیکھئے میں دھو کر کے لیے آئی ہوں اب اس میں میں سر سو آئن ڈالوں گی بیبی ختم ہونے ہوا یہ دیکھئے تھوڑا سا ہی بچا ہوا ہے تو اس میں میں ڈال جا رہی ہوں جتنا لگے گا سب لگ جا رہا میں سب ڈال دے رہی ہوں اور ایکسٹرہ بھی تیل لگے گا لگ رہا اتنا تیل میں نہیں ہوگا تو میں یہ والا نکالیں ہوں نیو تیل تو اس کو میں ڈالوں گی یہاں سے میں ڈال لے اس کو تو میرا اب کمپلیٹ میں سرسو اویل ڈال لی ہو اس کے بعد یہ گڑ ہوگا اس میں جو جو بھی سمان دانا ہے وہ میں ڈالوں گی یہ ہے ہمارا دوٹھو لونگ جو میں چکن میں ڈالوں گی اور یہ ہے الائچی الائچی میں کھڑا ہی ڈالوں گی دوٹھو الائچی میں ڈالوں گی اس کو میں ایسے نکال لوں گی اور ایسے کھڑے میں ڈال دوں گی اس کو پاوڈر میں نہیں بناوں گی اس کو ایسے کھڑے ڈال دوں گی ایسے بنانے سے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں یہ دیکھیں ڈال چیل کی نکالنا باتت ہے ابھی تو ڈال چیل کی میرا ختم ہی ہونی ڈال چیل کی میرا ختم ہی ہونے ہونا گا اس پر میں دو ڈال دیتی ہوں دو ایسٹیک اور آپ لوگ کیسے بناتے ہیں چیکن مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا خوشی ہوگی اور آپ لوگ ایسے ہی پیار بنایا رکھئے تو مجھے بہت ہی اچھا لگے گا اور آپ لوگ ایسے ہی پیار دے رہے ہیں تھانکیو سو مچ چاول کا پانی ریڈی ہو رہا ہے تو میں چاول بھی نکار لیتی ہوں کیونکہ کیونکہ میں اپنے چاول کھاؤں گی تو تھوڑا سا چاول لگے گا جاتا نہیں لگے گا تو یہ دیکھئے میرا چاول ہو چکا ہے آپ اس کو گرم پانی میں میں دھو کر کے ڈال دوں گی یہ دیکھئے یہاں پہ دیکھئے گرم پانی ہو چکا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تیل بھی گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں سب ڈال دوں گی یہ دیکھئے ڈال دے ہیں بچ گیا تھا ہم نے اس میں ڈال دوں گا اور پیاج کو میں زیادہ نہیں بھوڑوں گی یہ دیکھئے میں دھو کر کے لئے آئی ہوں چکن کو اب اس میں میڈا گھنٹ بے یہ دیکھیں مینکم خیلی چکنے مینکم 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 اس میں میں مسالہ ابھی نہیں ڈالوں گی اس کو میں ابھی لال ہونے کے لیے رکھوں گی تھوڑا میں اس چکن کو لال کروں گی اس کے بعد میں مسالہ کو ایڈ کروں گی ایسے بنانے سے بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنتے ہیں چکن تو یہ دیکھئے تب تک میں جا رہی ہوں مسالہ ریڈی کر لینے کے لیے لیے لیسون اور اگرد تب تک یہ ادھر یہ لال ہوگا اور یہ ہے اور یہ ہے لہسون اور اس کو میں ڈال دوں گی اس میں اس سے بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی بنتا ہے چیز دیکھیں کلر اس کا چینج ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں پہلے سے اب لال ہو چکا ہے برام کلر کا ہو چکا ہے پیاج بھی اب لال ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب اس میں میں مسالہ کو ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا اور یہ رہا ہمارا مسالہ جو میں ریڈی کر کے رکھئے تھے اس میں میں ڈال دے رہا اور یہاں ہے ہمارا نمک میں نمک بھی ڈال دے رہی ہوں سواد انو سواد میں نمک بھی ڈال دے رہا اور یہاں پہ میں لہسن ڈالی تھی لہسن پہ دو کلی ڈالی ہو اس سے بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں آپ لوگ بھی ڈال کر کے دیکھئے گا کھانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اس کی اچھے سے پک جاتا ہے اس کو بھی کھائیے اس کو نکال کر کے بہت ہی اچھا اور یمی لگتا ہے کھانے میں تو یہ دیکھیں تو یہاں پہ میں گرم مسالہ کو ڈال رہی ہوں اب یہ مسالہ پہلے سے پک چکا ہے اور وہاں پہ میں گرم پانی کر کے رکھ لی ہوں کیونکہ میں چکن میں ہمیشہ ہی گرم پانی ہی ڈالتی ہوں تھنڈا پانی میں نہیں ڈالتی ہوں اس سے سواد بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور کھانے میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہو چکا ہے اب اس میں میں پانی کو ڈال دوں گی اس کے بعد یہ تھوڑی دیر میں ہو جائے گا تو یہ کھانے کے لیے ریڑی ہو جائے گا ہمارا یہاں کھریشنا پہ بھی بیٹھ کر کے اپنا کارٹون دیکھ رہا ہے موبائل میں یہ دیکھیں اور پکڑاتا ہی نہیں ہے میں دورتے رہتا ہے گا اس کو ہوں یہاں پہ پکڑ کر کے رکھی ہوئی ہے چھٹپٹ کرتے رہتا ہے اور یہاں پہ روم میں لیا کر کے میں بیٹھ ہوں اس کو تو اب بہت ہی نٹکٹ ہے بہت ہی نٹکٹ یہاں دورتے رہتے ہیں اب تو پکڑاتا ہی نہیں ہے میں تو اس کی دورتے رہ جاتی ہوں پارے تاہم ہی جاتی ہوں کیا کروں تو یہاں بچے تو نٹکٹ ہوتے ہی ہیں تو اچھا لگتا ہے اور باقی سمجھ اس کو موبائل سے بہت ہی اچھا لگتا ہے میں وہ لگا ہوا ہے اس کو کارٹن دیکھتے رہتا ہے اپنا یہ وہ اپنا خود سے لگا لیتا ہے سب کچھ خود سے لگا کر یوٹیوب بھی چلا لیتا ہے گیم بھی کھیل لیتا ہے سب کچھ کر لیتا ہے یہ ہائی بھنو بٹیاарт بلدو ہائی بھنو ہائی بھنو ہائی بھنو ہائی بھنوvad ہائی بھنو تو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو میری اچھیρίز سبکرائب کر دیجئے گا اور لائک کر دیجئے گا اور دوستوں میں بھی شائع کیجئے گا اور ابھی میرا چکن بند رہا ہے میں پانی ڈال کر کے آئی ہوں تو وہ بند رہا ہے اور ابھی ٹائم ہو چکا ہے ابھی دیڑھ بڑھ چکے ہیں ٹائم تو اب میں کھانا کھاؤں گی ابھی تھوڑا سا بھی چائن لگے گا پانچ منٹ تو دیکھئے یہاں پر فرنس ہو چکا ہے ہمارا چکن اب میں جا رہی ہوں کھانے کے لیے بہت جوڑ سے بھوک لگی ہے اور یہاں پر دیکھئے میں چاول نکال لے رہی ہوں کھانے کے لیے تو چلیے کھاتے ہیں موسیقی تھوڑا اچھا بنا ہے تیسٹی بنا ہے اور یمی بنا ہے تو فرینس دیکھئے ہمارا کتنا سارا برطان بھی بکھرا پڑا ہے کچن میں دھونے کے لئے بیسک میں سب پڑا ہوا ہے اب اس کو میں دیکھئے جھٹ سے دھولوں گی ہلو فرینس تو ابھی سام ہو چکی ہے اور ابھی ٹائم ہو چکے ہیں پونے ساتھ ہونے کو جا رہے ہیں اور ابھی میں جا رہی ہوں سویٹ کارن پکانے کے لئے تو کھانے کا بھی من کر رہا تھا تو میں منگوائی تھی تو وہیے میں جا رہی ہوں پکانے کے لئے تو چلیے میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں اور دیکھئے کرشنا بی بی یہاں پہ ڈانس کر رہا ہے اور ٹی بی میں کھانا دے رہا ہے تو دیکھ کر ڈانس کر رہا ہے ڈانس کرو بی بی تو دیکھیں یہ ہے ہمارا بھٹا اور بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں یہ میٹھا لگتا ہے یہ کھانے میں تو چلیے اس کو میں پکاتی ہوں اور آپ لوگ کو بھی میں کھلاتی ہوں بھٹا پکا کر کے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو چھل کر کے اور اس کو اچھا سے پانی سے دھو دوں گی اس کے بعد میں پکاؤں ہوں چلیے پکاتے ہیں تو پھرینس دیکھیں ہمارا یہ بھٹا اس کو دھو کر کے میں لائم ہوں چھل کر کے یہ دیکھیں اب اس کو بجاری پکانے کے لیے اور یہ اچھا لگتا ہے اس کو میں پکاؤں گی سلوپ لیم پہ تو یہ اچھا پکے گا اور میٹھا تو ہے یہ میٹھا لگتا ہے یہ بھٹا پک رہا ہے آگا بن چکا ہے ابھی باقی ہے ابھی یہ سلوپ لیم پہ میں پکا رہا ہوں اس کے بعد میں تھوڑا تیجھ دیکھیں پرینس پہلے سے یہ بھٹا میرا پک چکا ہے ابھی اور تھوڑا سمیہ لگے گا تھوڑا سوڑا میں اسے اچھا سے پکا لوں اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا ادھر تھوڑا آڑا بھی پکے گا اور یہ ہے ہمارا کالا نمک بھٹا کے ساتھ کھانے کے لیے اور ہریں میرچی کھا سکتے ہیں میں کھاتی ہوں اور آج میرا کھانے کا بلکل موڈ نہیں ہے تو میں نہیں کھا رہی ہوں تو یہ ہمارا سب کالا نمک کے ساتھ ہی کھاؤں گی بہت تیسٹی اور یہ بھی لگتا ہے آپ کو بھی جان سکتے ہیں سب ہی کو پسند ہے مجھے بھی پسند ہے ابھی ہو چکا ہے ریڈی اس کو میں لے کھلتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور چلی کھاتے ہیں ان لوگ موسیقی 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 موسیقی